السلام علیکم دوستو آج 19 فروری 2019 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو Everything is a channel for آج کی سعودی عرب کی اہم حبریں اور حالات کل سعودی حکومت کے طرف سے اپرول مکتب اعتماد نے اپنے ویب سائٹ فر پاکستان کے لیے سعودی ویزٹ ویزو کی نئے پیس اپ ڈیٹ کر دیے جس میں پاکستان کے لیے ویزٹ ویزو سنگل اٹری 338 ریال اور ملٹیپل انٹری کا ویزٹ ویزو چی مہینے کے لیے 26,372 کر دیا گیا سعودی ولی الہد محمد بن سلمان اپنا دو روزہ پاکستانی دورہ مکمل کر کے ملیشیا کلرمپور روانہ ہوا اس سے پہلے محمد بن سلمان کو صدر پاکستان ڈاکٹر عرب علوی کے طرف سے زہرانے دیا گیا تھا ایوان صدر میں جس کو پاکستان کے سب سے بڑا نشان نشانی امتیاز سے محمد بن سلمان کو نوازہ کیا اس کے علاہ محمد بن سلمان نے مختلف سربارہان کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی جس میں چیپ اپ آرمی سٹاب جنرل خمر باجوا پاکستانی وزیر حرجہ اور سینیڈ چیرمین سنجرانی کے ساتھ ملاقاتی کی اس سے پہلے جب وزیراعظم عمران خان کے طرف سے ولی الہد محمد بن سلمان کو عشائیہ دیا گیا تھا وزیراعظم ہاؤس میں جس میں وزیراعظم پاکستان نے ولی الہد محمد بن سلمان کو درخواست کی تھی کہ سعودی عرب کے مختلف جیلوں میں بے گناہ پاکستانی قید ہے جس کا تعداد اس نے تی نظر بتایا تھا محمد بن سلمان کو ریکوست کیا تھا کہ ان لوگوں کی کیسوں پر نظرسانی ہو جائے جس پر محمد بن سلمان نے کل سعودی وزارت داہریہ کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ جتنا پاکستانی سعودی جیلوں میں بے گناہ قید ہے اس کو پاولی طور پر رہا کر دیا جائے جس پر محمد بن سلمان کی حکم پر وزارت داہریہ نے دوہزار سترہ پاکستانی بے گناہ قیدیوں کو پاولی طور پر رہا کر دیا اور اس کے علاوہ جو باقی سعودی کے جیلوں میں معمولی جرائم میں موجود ہے وزارت داہریہ کے مطابق آئندہ کچھ دنوں میں اس کے جانچ پر تل کے بعد باقی سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان سوات سے تعلق رکھنے والے پرمان خان کی علاقے میں اسپطال دمیر کرنے کا اعلان کر دیا پرمان خان جس نے دوہزار انیس یعنی چودہ سو تیس ہجری میں چدہ میں آنے والے سلاوی ریلوں میں پسے ہوئے چودہ افراد کو بحفاظت نکالا تھا اور باقی افراد کو نکان لنے کے لیے جیسا اس نے کوشش کیا تو اس کوشش میں وہ خود شہید ہو گیا اس سے پہلے بھی سوات سے تعلق رکھنے والے پرمان خان کو مختلف قسم کے سعودی ازادوں سے نوازہ گیا تھا اور اس کے نام پر ایک سعودی روڈ کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا تھا جس کا نیا نام رکھا تھا پرمان علی خان خادم حرمین شریفین ملک سلمان نے قصر امامہ میں سعودی عرب کے مفتی کرام علمائی کرام اور مختلف حکومتی عمرہ کے ساتھ ملاقات کی سعودی جوازات کے مطابق اگر کسی کا ولی العمر کے اوپر کسی بے قسم کا ٹرپک جرمانہ ہو تو اس کے تابعین تمام حکومتی سروی سے مستفید ہو سکتے ہیں یعنی وہ اپنا پاسپورٹ بھی رینیو کروا سکتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں سبر بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقبولین بھی تمام حکومتی سرویسوں سے مستفید ہو سکتے ہیں سعودی وزارت سجون نے ایک نیا سسٹم اپشر میں اپڈیٹ کر دیا جس کے ذریعے سے سعودی عرب کے جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ اس کے رشدار اپنے اپشر کے ذریعے سے اس کے ملاقات کے لیے ان لائن افوائمنٹ اپنے اپشر کے ذریعے سے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزارت سجون کا کہنا تھا کہ ابھی پھل حال سعودی مواطنین اور مواطنیات کے لیے اپڈیٹ کر دیا گیا ہے اور اہندہ کچھ وقت میں مقیمین کے لیے بھی اپڈیٹ کر دیا جائے گا پھر اس سربے سے مقیمین بھی اپنے رشدار اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو جیلوں میں قید ہے اس کے ساتھ ملاقات کے لیے ان لائن اپوائمنٹ اپنے اپشر کے ذریعے سے لے سکے گئے سعودی جوازات نے سینٹ کا حوالہ دیتے ہوئے تمام سعودی مواطنین اور مقیمین کو درہاس کی ہے کہ کسی قسم کا غیر مصدقہ ایف اپنے موبائل میں انسٹال نہ کرے جس میں پاسورڈ منیجر اور مختلف قسم کے ویپین بتائے گئے ہیں جوازات کے مطابق اپنے موبائل میں کسی قسم کا حبیث چیز دیکھنے کے لیے حبیث ویب سائٹ کا وزٹ کرنے کی وجہ سے آپ کا تمام موبائل معلومات حیق کرنے کا سو پیسد چانس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاسورڈ منیجر کے ذریعے سے مختلف ایپوں میں پاسورڈ لگانے کے ساتھ ساتھ وہ تمام ایپ کا معلومات پاسورڈ منیجر میں ریکارڈ کی جاتے ہیں جس سے آپ کی معلومات حیق کرنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے امانتہ اسیر کے حکم پر اسیر کی بلدیاتوں نے مختلف منشاعت مختلف مواد غزائیہ کی دکانوں کا اپریشن کیا جس میں ایک سوچیہ سٹھ دکان بند کر دیئے گئے ان دکانوں سے چارہزار اٹھ سو اٹھن میں کلوگرام مواد غزائیہ جو کہ پاسد تھے غیر مہاری تھے یا ایکسپیر شدہ تھے وہ ضبط کر دیئے گئے اس کے ساتھ ساتھ امانتہ مدینہ منورہ نے مدینہ منورہ کے مختلف ہوتلوں سے اور مختلف مواد غزائیہ سے تین ٹن مواد غزائیہ پاسد ضبط کر لیا اس کے ساتھ ساتھ امانتہ مدینہ منورہ تمام سعودی موطنین اور مقیمین کو درحاس کی ہے کہ اگر آپ لوگ سامنے کوئی ہی اس قسم کا غیر مہاری یا ایکسپیر شدہ غزائیہ آجائے تو نو سو چالیس پر امانے کو اطلاع دیا جائے یا امانے کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم